موسیقی اور ایسے ایسے راز افشان کرنا کہ میں نے یہ میزائل بنوایا میں نے یہ بنوایا یہ تو ملکی یہ تو کونفیڈنجل چیز ہے میزائل تو بنائے ہیں تو کوئی عرج والی بات نہیں میں صرف ڈاکٹر صاحب کی طرف آتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے اور جو میاں صاحب نے بات کی ہے ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں بلکہ یہ میں بات کلیئے ارکار دونا انہوں نے کہا ہے صرف وہ لوگ دیکھیں الیکٹڈ پرائیم نیسٹر کو مشرف نے کس طرح ہوتا کیا آپ دیکھئے اگر اس طرح جس طرح ایک الیکٹڈ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی دی کس جرم میں نکالا سوال تو یہ ہے کس طرح انہیں جا کے کہنا وہ باتیں تو وہ انہوں نہیں کیا فوج تو اللہ تعالیٰ ہماری فوج کو زندہ رکھے اور ہماری فوج کو اور ترقی دے کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا فوج کے خلاف فوج کو ہماری پاکستان کی آرمی ایک مشہور آرمی یہ دیکھیں وہ بھی لوگ ہیں جنہیں کچھ کہا گیا اور وہ اپنی جھٹنے اور پورا کر کے اپنی مدت ملازمت اتر گئے لیکن یہاں تین سال بھی لیے گئے سارا کچھ ہوگا جو غلط ہے جب تک میں شیخ صاحب یہ ٹی وی کے اوپر کہہ رہا ہوں جب تک ہم سچ کو سچ نہیں کہیں گے پاکستانی کون جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہیں گی غلط کو غلط نہیں کہیں گے ہم جھک جائیں گے تو پاکستان ترقی نہیں کہیں گے دیکھیں میری بات سنیں کانسیچوشن میں جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں آج ووٹ مسلم لیگ آج ایک اتادی جماعتوں نے فیصلہ کیا بیٹھ کے اور اتادی جماعتوں کے فیصلہ کرنے کے بعد ابھی تو کچھ شروع ہی نہیں ہوا تو شباز شریف کو اٹھا کے اندر کر دیئے پہل کس سے ہوئی ہے ذرا سوچیں تو سہی یہ کہہ دینا فلان گدار ہے پھر جب یہ شروع ہو گیا گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ جو کچھ اتادی جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے پہلے وہ جلسے جلوس کرتی پھر یہ پرچے ہوتے یہ تو پہلے ہی ان کو اتنی بکھلات ہے یہ بلکل ٹوٹل ایک تو انصاف ڈلیور کرنے میں گورنمنٹ گوڈ گورنس میں کریپشن کو روکنے میں ہماری خارجہ پلیسی کے لائنڈ آڈر کا بہت بڑا مسئل ہے آپ کے سامنے وہ ایشو جو لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہے وہ بھی کہتے ہیں کہ میڈیا پہ نہ آئیں یہ تو چاہتے ہیں اس قوم کو بند کمرے میں بند کر دیں اور ہم حکومت کریں یہ بات سامنے آ رہی ہے لیکن میں اب یہ بات بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا نام میاں نواز شریف ہے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا اس پاکستان کے لیے وہ جان دینے جا رہے جس کی بیوی آپ کے سامنے کس حالت میں تھی پاکستان آیا یہ بھی سوچیں کہ اس کو سپرڈنٹ جیل نے اپنی وائف کو کال کرنے تک نہیں دی گئی یہاں یہ انصاف ہے جو کچھ ہو رہا ہے بے انصافی کی انطاع ہے کہ کون مقدمے بنوار ہے کون کر رہے جو لوگ یہ کریں گے ان کے خلاف باتیں ہوں گی وہ وقت گزر گیا جب سب لوگ چپتے آج آپ دیکھیں دو ازار بیس ہے یہ سوچیں کہ وہ پرانی بات جب کوئی نہیں بولتا تو پھر میڈیا والے شروع وہ بھی بات کرتے ہیں کہ کیوں چپے جی اپوزیشن ہر روز باتیں ہوتی جیل تھی یا نہیں ایک سال تک آپ چپ رہے ہیں کہ معاملات تیہ ہو رہی ہیں معاملات تیہ ہو رہی ہیں باہر کے انٹرنیشنل ممالک کو ساتھ ملایا گیا کوشش کی گئی جب نہیں تیہ ہوئے تو پھر ان کے بعد ان کا بھی کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ صرف یہ ہے راو صاحب نے بڑی اچھی بات کی میں ساری زندگی میں نے پارلیمنٹ میں گزاری ہے لوگوں نے مجھے ووٹ دی یہ بیٹھا ہوا کوئی اور ہے آپ دیکھیں اس طرح کتنا برداشت کریں گے آپ اور آر ٹی ایس کو فیل کرنا اور یہ جانے کہ کیا وجہ تھی کس نے حکم دیا تھا کہ کوئی میمبر جو چھے دفعہ آیا وہ ٹیلی فون لے کے اندر نہیں جا سکتا وہ فوٹو نہیں بنا سکتا وہ اپنے الیکشن کے دن الیکشن کے پولنگ کے اوپر نہیں جا سکتا آپ دیکھیں میں کھڑا ہوا تھا جب وہ اکتیس پولنگ سٹیشن کھلے ہوئے میرے سامنے بیگ راکھ رہے تھے ہم کب تک چھپ رہے گے کہ جو مرضی جس کی مرضی لوگ کسی اور کو بوٹ دیں الیکشن کے کوئی اور چلا جائے یہ باتیں اب ہوں گی اس کے اوپر ہم سچے ہیں کوٹ میں کیا کرتے دیکھیں میری بات سنیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میری بات آپ ذرا گوھر سے سنیں میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پولنگ سٹیشنوں کے اوپر اس طرح کی اجارہ داری تھی یہ ان کا ملا ان کا مسئلہ نہیں فوج کا مسئلہ فوج کو تو جو حکم ملے گا وہ کرے گی جو اجارہ داری تھی آپ دیکھیں کوئی بندہ بتا سکتا ہے کہ میں نے پولنگ سٹیشن کے اوپر اس الیکشن میں جا کے میڈی ویڈیو بنائی ہے یا کسی ادارے کو کہا گیا ہے آکھ آپ آکے دیں یہ بترین الیکشن تھا یہ بترین سلیکشن ہے اللہ تعالیٰ اس اور تیرہ کا الیکشن کیا تھا جی میاں وحید صاحب کیا کہہ رہے ہیں میں یہی سوال تھا ایک میاں صاحب سے کہ تیرہ کے الیکشن کیا آپ کیا کہتے جو تیرہ کا الیکشن تھا کیا وہ رگ نہیں تھا وہ اس سے پہلے پیچھے چلے جائے کیا وہ رگ نہیں تھا مطلب یہ اس ملک میں جو الیکشن ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے وہ اور اس کے لیے ہمیں الیکشن کمیشن کا جو ادارہ ہے اس کو مضبوط کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں بہت سارے سٹیپس لینے ہیں اس کے لیے ہمیں آپوزیشن کو بھی ذات رکھنا ہے کومنٹ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے یہ ہے نا کہ جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں اس وقت ہم یہ چیزیں نہیں سوچتے اس وقت ہم کہتے ہیں نہیں الیکشن بالکل فیر ہوا ہے جب ہم آپوزیشن میں آتے ہیں پھر ہمیں یہ مسائل دیکھیں یہ چیزیں تو آپ کی آپ نے بجا فرمایا یہ ایسے ہی ہے کہ جب ہم کومنٹ میں ہوتے ہیں ہماری ترجیحات کچھ اور ہوتی ہے جب ہم آپوزیشن میں ہوتے ہیں ہماری ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں لیکن اب خدا رہا آپ حکومت میں ہیں آپ کو یہ دیکھنا ہے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آج ہم ان کو آپوزیشن کو اپنا ساتھ لے کے آنے والے وقت میں آج جو آپ کام کریں گے اس آپ ہی مصطفید ہوئیں گے آنے والے وقت سے اس سے کہ ادارہ جب مضبوط ہو جائیں گے تو اس ملک کے اندر کوئی اس سے پہلے آپ تیرہ کے الیکشن میں آپ کہتے تھے داندلی ہوئی اور آج آپ کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے تو اس لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کو اداروں کو مضبوط کریں کہ اس ملک میں کسی کی جنت نہ ہو کہ وہ رگڈ الیکشن کیسا کہ وہ یہ کہہ سکے داندلی ہوئی ہے مطلب آپ ہم اداروں کو ہم مضبوط نہیں کر رہے یہی وجہ ہے کہ آج مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی اور ایسے جو مافیا ہے وہ وہ حکومت کو اسی طرح ناکچنے چباتے رہیں گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو تو آپ کو خدارہ ہوش کے ناکن کریں آپ حکومت کے اندر ہیں اور آپ کی ذمہ داری بڑی ذمہ داری ہے آپ کو چاہیے کہ یہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے اور اس طرح کے جھوٹے مقدمیات نہ بنائیں اسے برداشت کریں اور اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ایسی ایسی چیزوں سے اجتناب کریں کہ جس سے ہماری اداروں کے درمیان میں اور عوام کے درمیان میں جو نفرت پیدا ہوتی ہے اس سے بھی ہمیں چاہے کتنا بھی بڑا ہمارا نقصان اپوزیشن کا ہو اپوزیشن کو بھی اپنا برداشت کرنا چاہیے اس کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں ایک ہی ادارہ بچا ہوا ہے وہ افواج پاکستان ہے ہم اگر اس ادارے کو تو ہمارے ملک کی سلامتی جو ہے وہ دو پہ لگ جائے گی سر ایک دن انڈیا آپ کو سروائیو نہیں کرنے دیکھا جی بلا شبہ اس وقت بھی ہمارے دشمن ہمارے بہت سارے ہمارے دشمن ہیں آلڈی ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کا ایک بہت بڑا امتحان چل رہا ہے وہ وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پائی کہ جبکہ ہمارے دشمن ملک جو ہے وہ ایرد گر سے ہمیں گیرے میں ہیں ہر وقت ہم اسی تقدوں میں ہیں کبھی ایف ایٹی ایف پہ ہے معاملات ہمارے بہت بڑا ہمارا کشمیر ایشو ہے اس پہ ہمارے معاملات ہیں آپ کو حکومت کو چاہیے آپوزیشن کو ساتھ لے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے اور یہ مہنگائی کا اور ایک بات میں کر رہا جاتا ہوں جی بڑا بڑی ضروری ہے آج پھر گورنمنٹ سوچ رہی ہے یہ سترہ پرسنٹ اور ٹیکس بڑھایا جائے آج جو ہے تاجر بڑے جو ہے خاص طور پہ کار ڈیلر حضرات جو ہے بڑے ہی پریشان ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہر تحال پہ چلے جائے گورنمنٹ ایک گاڑی کا جو ہے ٹیکس اس پہ لیتی ہے نئی گاڑی بن کے آتی ہے بیس لاکھ کی گاڑی ہے بیس لاکھ روپے اس پہ ٹیکس لیتی ہے اور پھر اس کے بعد پھر وہ جب اگر بھک جاتی ہے دوبارہ پھر ہاں ٹیکس پھر اور اس پہ سیلز ٹیکس بھی ہے اس پہ بہت نہیں کتنے ٹیکس آپ سے لیتے پھر وہ یوز کار پہ بھی آپ سترہ پرسٹ ٹیکس لیں گے تو یہ کہاں جائیں گے وہ ایک دکاندار دس بیس ہزار روپے وہ اپنی کمیشن لیتا ہے آپ خدا رہا یہاں سے آپ کو ٹیکس آپ ڈاکٹر راو صاحب یور ٹیک آنٹ جی جیسے کہ اداروں کی بات ہو رہی ہے اصل چیز ہوتی ہے اداروں کا استحقام اگر ادارے کام کرتے ہیں تو قوم بنے گی ملک بنے گا ملک بچے گا ترقی ہوگی دنیا میں عزت ملے گی اگر ادارے کام نہ کر رہے ہوں تو پھر ملک نہیں بنتا اب اداروں کی یہ سیچوشن ہے کہ ہم ادارے تو فرون بنے ہوئے نا آپ ایک ادارے میں چلے جائیں دیکھیں آپ کے ساتھ حال کیا کرتے ہیں آپ کو گھما پھیر آگے واپس بھی دیں گے تو ادارے صرف حکمرانوں نے اپنے لیے بنا رکھیں ان کا چیک انڈ بیلنس نہیں ہے نا اگر چیک بھی ساتھ لگائیں پھر اس کے بعد اس کو قابو کیا جا سکتے ہیں نہیں وہ لگا نہیں سکتے نا انہوں نے اپنے لیے ادارے جو بھی حکومت آتی ہے اداروں کو اپنے لیے استعمال کرتی ہے وہ قانون کے لیے آئین کے لیے عوام کے لیے نہیں استعمال کرتی ہے آج آپ مجھے سوئی کیس کا میٹر لگا کے دکھا دیں بغیر پیسوں کے آپ بجلی کا میٹر لگا کے دکھا دیں بغیر پیسوں کے آپ پولیس کی اف آئی آر کروا دیں مظر یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کے دور میں شروع ہی ہیں لیکن اس سے پہلے بھی اسی طرح تھا اب ریٹ بڑھ گئے ہیں کسی نے بھی اداروں کے توجہ نہیں دی حالانکہ حکومت کوئی بھی ہو حکومت کا کام ہی ہوتا ہے انتظامات چلانا اداروں کو چلانا وہ ایڈمسٹریٹیو ہوتے ہیں آفیس رس ہوتے ہیں تو وہ تو کام وہ کرتے نہیں وہ جو بھی کام کرتے ہیں ایک تو ایک دوسری سے انتقام لیتے ہیں تو انتقام کی بجائے اگر وہ کام پہ توجہ دیں تو سارے کام ہو جائیں اب اداروں کی حالت ہے جو آپ نے مثال دے دی ہے کوئی میٹر نہیں لگ سکتا کوئی بجلی کا ہو جو گیس کا ہو کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا آپ جائیں گے رشوت دیں گے تو عذاب کا ڈر ہے نہیں دیں گے تو کام نہیں ہوتا بہت سے لوگ بچارے نہیں دیتے تو جیلوں میں بھی رہتے ہیں اب یہ جو بات آ رہی ہے گرفتاری اوقینوں نے تارک صاحب نے بات کی تھی آئین کے مطابق کسی شخص کو چوبیس گھنٹے سے زیادہ گرفتار نہیں رکھا جا سکتا اگر اس پہ جرم ثابت نہیں ہوتا اور اگر کوئی حساس معاملہ ہے تو پھر اس کے لیے ایک ماہ ہے اور کوئی دہشتگردی کا کیس ہے تو پھر بھی تین ماہ کسی کو بغیر مقدمے کے فیصلے کے بغیر جرم ثابت ہوئے گرفتار رکھا نہیں جا سکتا لیکن ہمارے ہاں سالہ سال لوگ پڑے رہتے ہیں اور بعد میں فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ بے کتور ہے سیر ادھر تو مرگی چھوڑ کا کیس دس سال چل جاتا ہے تو دیکھیں اچھا دوسری بات جو بات ہو رہی تھی نا غداری کی تو یہ آئین کو توڑنا یہ سنگین غداری کہلاتا ہے اور سنگین غداری کی سزا وہ پارلیمنٹ دیتی ہے پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے یہ کیس عدالتوں میں نہیں ہوتے ان کا فیصلہ پارلیمنٹ کرتی ہے ہم لوگ آئین سے واقع نہیں ہیں آئین کے مطابق چلتے نہیں ہیں ملک کو آئین کے مطابق چلاتے نہیں ہیں اپنی مرضی سے آہ انتقامی سیاست کرتے ہیں پھر اس کا انجام برا ہوتا ہے بلکل اسی طرح ہوگا جو بھی آیا جسی ہے جتنے بھی برا نہ ہیں انجام سب کا برا ہوا ہے تو ان سب کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے اور یہ تاریخ صاحب سے میں کہوں گا نواز لیکھ کے ہیں کہ ان کے رہبر نے ہمیشہ ہی اپنے پاؤں کے کلھارا مارا ہے ان کو بار بار حکومت نہیں لی ہے دیکھیں عساق خان نے اگر حکومت توڑی وہ کوئی غیر تو نہیں تھا ان کی اپنی حکومت کا تھا ان کے دور میں بھی عساق دار صاحب نے بڑے ٹیکسز لگائے تھے اور عساق دار صاحب نے کافی چیزوں کے اوپر ایسا کیا تھا کہ جس پہ عساق خان کی میں بات کر رہا ہوں وہ تو ایک لیتا کیسا ہے جی ان کا اپنا ہوتے ہوئے حکومت توڑی کیوں توڑی یہ اپنے پاؤں پہ آپ کلھاری مارتے ہیں تو میاں صاحب سے جواب لیتے ہیں نا جی میاں تاریخ صاحب آپ اپنے پاؤں پہ خود کلھاری مارتے ہیں سب سے پہلے تو میں میاں وعید صاحب نے جو بات کی ہے وہ کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر کو جیل میں بیجے اور کہے کہ میں اس کو سیدھا کروں گا جو کچھ عمران ہاں صاحب کہہ رہے ہیں اور یہ دیکھے صوبے میں جو اپوزیشن لیڈر ہے امزا وہ چودہ مہا سے جیل میں کیسے کمت تلے کیسے ہمبرداشت کریں گے کون اس کے پیچھے ہے کون اس کے آگے ہے سوال تو پیدا ہوتا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے دوسری بات میں آپ سر وہ کرپشن کیسز میں اندر ہے نا کرپشن کوئی میں نہیں ہے ان کے خلاف ریفرنس بنے ہوئے ہیں بڑے لمبے لمبے یہ بات جو ہوئی ہے میری بات ثابت کرنا ضروری ہے تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ ایک بندے کا رمان لیتے ہیں جب اس کے اوپر چوری ثابت ہو جاتی ہے آپ کو نواز شریف کو سزا ملی ہے کاما میں وہ کرپشن کوئی بردہ کوئی اس سے ریکاوری ہوئی ہے آپ نے جو دو کروڑ ڈالر کہا تھا کہ پہلے تین نوے دن میں لیں گے پچاس آزار نوکری دیں گے ایک کروڑ گار دیں گے وہ نوے دن کا جو انہوں نے پلان دیا تھا وہ کدھر ہے آج ایک کروڑ گار دیں گے پچاس لاکھ گار دیں گے پچاس لاکھ گار دیں گے آپ دیکھیں اگر یہ صورتی آل رہی وہ دینے کو ان کے پاس ہے کچھ نہیں اور صرف ایک ہی نہ رہا کہ آپ پوزیشن کو دیوار سے انہیں ضلیل کرو اس کے اوپر حکومت ہو سکتی ہے میرا بھی آپ سے سوال ہے کیا کار قدگی صفر ہو لوگ میں گائی میں پس رہے ہو بے روزگاری انتعا ایک انہوں نے پشاور میٹرو باس بنائی اس کا کیا حال ہے ذرا بتائیں آپ کے پاس میٹرو باس منصوبے جو ہم نے بنایا ہے آج موٹر وے پہ آپ یہاں سے آدھے گھنٹے میں سیال کوٹ چلے جاتے ہیں آپ کو پانچ شے گھنٹے میں آپ ملتان چلے جاتے ہیں بجلی کے منصوبے ہم نے لگا ہے اگر کسی نے کام کیا ہے اس کام کا نام ہے مسلم لیگ نون جو ہم نے ڈلیور کیا اس لیے ہمارا بوٹ ہے بینک بوٹ ہے اس لیے لوگ ہمیں آگے بوٹ دیں گے یہ خوف ہے کہ یہ دوبارہ پھر بار سے اقتدار آئے گے میاں صاحب کیا یہی خوف ہے کہ یہ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے یہی وجہ ہے کہ یہ ساری حکومت اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے ان کو اندر کر رہی ہے یہاں واقعی کریپشن کے ریفرنسز چل رہی ہیں میں کہتا ہوں ایک کریپشن ثابت کر دیں جب انہوں نے میں آپ سے میری ایک منٹ میاں صاحب صورت صرف میں حکمت آپ سے لیتے ہیں ابھی تک کوئی ریکاور ہوا ہے پیسہ سیاست دانوں سے انہوں نے یہ کہا تھا ہم یہ آپ کے سام نے جو انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ سویس بینکوں میں اتنا پیسہ پڑا ہوئے ہم وہ لے کے آئیں گے کدھر کی وہ پیسے تھے انہوں سے کچھ بھی نہیں ہونا ہوتا تب ہے جب بندہ سچ پر کھڑا ہوں ایک صرف یہ فیصلہ کر لیتے نا پرائیم منسٹر صاحب کہ میں اس ملک کے ساتھ اس ملک پاکستانی قوم کے ساتھ سچ بولوں گا وہ بھی بات نہیں باقی ڈیلیور کیا کرنے بات یہ ہے کہ نہ تو کبھی اس ملک میں اپوزیشن نے سچ بولا ہے نہ ہی کبھی گورنمنٹوں نے سچ بولا اچھا اپوزیشن بھی جھوٹ ہی بہتی رہی ہے دیکھیں بات آپ کے سامنے ہے آج گورنمنٹ واہویلا کر رہی ہے نواز شریف صاحب ان کی آنکھوں میں دول جھوکے اس ملک سے باہر جلے گئے یہ بھی تو اپنی جگہ ایک حقیقت ہے نا اور آج وہ گورنمنٹ جو ہے وہ سر پٹا رہی ہے کہ یہ کیا ہو گیا یہ کر دیا ہمارے بھائی آپ کی اتنی نلیکھی ہے کہ اگر وہ انہوں نے آپ کی آنکھوں میں دول جھوکی ہے وہ ٹیسٹوں کے اوپر ٹیسٹ آپ نے کروائے ہیں اور ان کے ریزولٹ ان کے حاک میں گئے ہیں تو مطلب یہ بات ہے پھر آپ کے اوپر اتنا پریشر آیا ہے کہ آپ نے کہا جلدی سے ان کو ملک سے مطلب ہے کہ میاں صاحب نے جھوٹی ریپورٹیں جو آج کال گورنمنٹ کے جو جو کال کومنٹ کے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو یہ اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو یہ بھی تو آپ ہی نے اس جھوٹ کو مانا ہے نا کہ یہ سچ تھا آپ ہی کہہ رہے تھے نا واقعی ان کی بڑی بری حالت ہے اور ان کو آج ان کے پلی لیڈز دو زار تک آگئے چار زار تک آگئے چھے زار آگئے مطلب روزانہ کی آپ کی یہ تھی آپ روزانہ ٹیسٹ کرواتے تھے اپنی لیپ سے کرواتے تھے پھر آج آپ کو تو وہ جو وزیر تھے جو اس وقت آپ کو پوری ریپورٹیں کرتے تھے یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا خدا رہاستہ وہ میاں نواز شریف صاحب کو کچھ ہو گیا آج وہ کہتے ہیں ہی آر وہ کترے مزے سے ہے کوئی بار جا گئے جائے ہیں ایک میرے ٹائم بڑا لیمٹی ڈاکٹر راو صاحب کیا آپ تو ڈاکٹر ہیں کیا واقعی وہ جیلی ریپورٹیں تھی جن کے بنیاد میں میاں نواز شریف صاحب تشریف لے گئے بارے لیکن یہ سرپرائزنگ یہ ہے کہ کیا ملک بدلنے سے مرض ختم ہو جاتا ہے ایک دم کیسے مرض ختم ہو گیا یہ سوچنے کی بات ہے باقی بات اصل یہ ہے کہ اگر یہ حکومت پرفارم نہ کر سکی بیلیور نہ کر سکی ریلیف نہ دے سکی تو اس کے ساتھ وہ ہوگا جو موجودہ حکمرانوں کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ ہوگا اوہا ہم جوتے مارے یہ اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میاں تاریخ صاحب ایک بہت امپورڈنٹ کشمیر کشمیر کے سوچیں جو سوچنا چاہیے آپ اپنی اکمت میں بیٹھے ہوئے اپنے لوگوں کے حلاف جو کرنا چاہیے انہیں چاہیے بیرزگاری ملک سے ختم کریں لارڈ آرڈر کو ٹھیک کریں انہیں چاہیے ملک میں ڈیویلپمنٹ کروائیں آج ڈیویلپمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں بیرزگاری انتہا کو پہنچ گئی ہے ہر روز انہیں آسان ہے کہ بجلی گیس سر سر کشمیر پر واپس آئیے گا کشمیر کشمیر کے اوپر آج گورمنٹ کے پاس کوئی ایسا آپ دیکھیں آپ نے ابھی سب سے پہلے بات کی ہے آپ نے کہا کہ کشمیر میں جو واقعہ ہوگا ترکی نے ان کی مدد نہیں کی فوج مدد کی ہے فوج بیج کی ہے ہمیں بے پسیل ہے کیا کہ ہم کشمیر میں آج تا کچھ بھی نہیں کر سکے بلکہ ترکی لائک عالمی طور پر مسلمانوں کا ایک لیڈر کے طور پر اوپر ہے اس کا جواب حکومت کو دینا چاہیے آپوزیشن تو اس مسئلے میں بہت ایشو ہے جو آپوزیشن اس کے پیچھے پڑی اپنی فوج کے پیچھے بھی کھڑی ہوئی ہے اور گورمنٹ گورمنٹ کو بھی چاہیے اگر گورمنٹ کچھ اس وقت جو بڑا ہی میں وزیر خارجہ کی بڑی تعریف کیا کرتا تھا بڑا تجربہ کار وزیر خارجہ ہے لیکن پتہ نہیں کیا وہ دھنیاں پی کے تو وہ بیٹھ گئے ہیں اور بلکہ سو ہی گئے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ کشمیر ایک ہمارے لئے اس پہ ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا یہ پتہ ہے ناکوم کر سکتی ہے ہم کسی بھی لحاظ سے ہم نے انڈیا سے تین جنگیں صرف کشمیر کے اوپر لڑی ہیں اور کوئی اور دوسرا ایشو نہیں تھا آج اگر کشمیر کا ایشو ریزولو ہو جائے انڈیا سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے یہ اس پہ جو کام کرنا چاہیے تھا وہ کام ہم نے اس کو نہیں کیا ہم یہ بھیجتے انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہم اس کا وعبیلہ کرتے آخری بات وعبیلہ کرتے وفود بھیجتے ہم اور آپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتے تو آج ایشو بہت شکریہ بہت شکریہ میرے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے انڈ پہ صرف یہی کہوں گا کہ حکومت نے میڈیکل ایکسپنسز اتنے بڑھا دی ہیں آج اگر کسی کا گھر میں کوئی علاج کروانے جائے تو اس کا گھر بک جائے گا میڈیکل ایکسپنسز اتنے میں گے پریویٹ ہاسپیٹلز لاکھوں روپیہ کمرے کی فیسٹ لے رہے ہیں رات کا دعائیاں بہت مہنگی ہوگی ہیں دعائیات میں یہ پاس کام میں بڑھتی تھی بہت مہنگی ہوگی ہیں حکومت کو سوچنا پڑے گا کیونکہ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم میڈیکل کو ایمپروف کریں گے حکومت نے وعدہ کیا تھا ایجوکیشن کو ایمپروف کریں گے انسانوں پر پیسے لگائیں گے صرف آپ کو واپس یاد دلا رہا ہوں کہ ان کے اوپر عمل کیجے گا نہیں تو آپ کے ساتھ بھی بہت برا انجام ہوگا انٹی لیکس ٹائم اللہ حافظ